دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے اب اس خبر سے بنجامی نتنیاہوں حیران پریشان دکھائی دے رہے ہوں گے دراصل آپ نے دیکھا کہ ایسے امریکہ بھی ہجباللہ کے انٹری کے بعد خود کو روک رہا تھا اور اسرائیل کو بھی سمجھا رہا تھا کہ آپ آگے یدھ نہ بڑھ پائے جس طریقے سے بار بار ایسی چیزیں بڑھ رہی ہیں اس وجہ سے نقصان اسرائیل کو ہوتا چلا جا رہا ہے ہم لگاتار آپ کو خبریں دکھا رہے ہیں ہم اوائی سی کی بیٹھک کا بھی تھوڑا ذکر کریں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کیا کچھ ہوا ہے بیٹھک سے پہلے عرب لیپ کی جو بیٹھک ہوئی تھی اس میں کیا پرستاؤ رکھے گئے تھے کن پرستاؤں کو لے کر کون کون سے دیش اس سے کنارہ کر گئے یہ بھی بتائیں گے اور ساتھی ساتھ یہ بتائیں گے کس طریقے سے جو بڑا حملہ ہوا ہے اس بڑے حملے میں جو بڑی خبر ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ تین سو اسرائیلی سینکوں کو دھیر کر دیا ہے آپ بریکنگ دیکھ سکتے ہیں بریکنگ نیوز بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے بڑی خبر ہی آئی کہ اسرائیلی سینکوں نے مطلب اسرائیلی کے سینٹ ٹھکانوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں بریکنگ یہ نیوز اٹھو انڈیا پر بریکنگ چل رہی اسکرین پر آپ کے دکھائی دے رہی ہے کہ اسرائیل کے سینٹ ٹھکانوں پر حزباللہ کا حملہ حزباللہ نے اسرائیل پر ڈرون سے کیا حملہ ڈرون سے حملہ کر ان کی جگہوں کو تباہ کر دیا ہے اسرائیل کے سینٹ ٹھکانوں پر حزباللہ کا حملہ اور تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ تین سو سے زیادہ اسرائیلی سینکوں کو مار گرایا گیا ہے ابھی تک جو یہ اپ ڈیٹ نیوز اٹھن میں دکھ رہا ہے اس میں چھے اسرائیلیوں کی مارے جانی کی موت ہے پاندب خبر ہے اور اس سے پہلے لگاتار جو حزباللہ اٹھیک کر رہا ہے اس میں لگ بگ لگ بگ تین سو جو ہے وہ مارے گئے ہیں مطلب تین سو اسرائیلی سینک مارے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں کیسے ڈرون سے اٹھیک کیا گیا ہے آپ دیکھئے کہ حزباللہ ڈرون سے اسرائیلی سائٹوں کو نشانہ بنانے کی ادرش ہے جو ویڈیو میں آپ ساپ دیکھ سکتے ہیں ایران اوبزرور کی طرف سے حملہ کیا جا رہا ہے ایڈنٹیفائی میں اس کو ایڈنٹیفائی کرتا ہوں پہچان کر سکتا ہوں کہ ایران کی پرتیرود بلو دوارہ استعمال کیے جا رہے ہیں کم سے کم دو آبابل آبابل ٹو ڈرون اور ایک اگیاڈ ڈرون کی بھی پہچان ہوئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو آپ ساپ طور پر دیکھیں زوم کر کے بھی ویڈیو دکھایا جا رہا ہے اس ویڈیو میں ساپ طور پر ایک ڈرون اٹیک ہوتا ہے اور کیسے ازرائیلی جو کیمپ ہے ازرائیلی سینک جہاں پر ہیں ان کو تباہ کر دیا جا رہا ہے تو ڈرون سے ہزباللہ لگاتار نشانہ بنا رہا ہے اور چیزوں کو تباہ کر رہا ہے ڈرون سے ازرائیلی سائٹوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کی تصویریں بھی ساب ساب نکل کر سابنے آ رہے ہیں یہ تصویریں یہ خبریں یا ویڈیو آپ کو نہیں دکھائے جائیں گے نہ ان خبروں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں تراصل ہمارا نہ آئیڈی اپ کے مطابق خبریں بتانے کا چلن ہے نہ ہی ہم خبر اس طریقے سے بتائیں کہ ازرائیلی میڈیا کی طرف سے خبر آ رہے ہیں یا بنجامی نتنیاہو کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے نہ حوالے نہ مطابق جو تصویریں ہیں کیونکہ تصویریں جھوٹ نہیں بولتی ہیں ویڈیو سچ بیان کرتے وہ سچ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ہماری ٹیگ لائن بھی ہے سچ سب سے آگے تو سچ کو سب سے آگے رکھنے کا ہے درشتے آر ٹی اردو کے طرف سے بھی ایک پوشٹ کیا گیا ہے جس میں آپ دیکھیں کس طریقے سے رڑنیت بناتے ہوئے دکھ رہے ہیں اس میں اسرائیلی رکشہ منتری ہیں جو رڑنیت بناتے ہوئے اپنے سینانیوں کو اپنے سینکوں کو آئی ڈی اف کے سینکوں کو سمجھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کس طریقے سے حزباللہ سے یدھ کر رہا ہے کیونکہ حزباللہ سے لڑنا اتنا آسان نہیں اسرائیل بھی اس بات کو بہت خوبی سمجھتا ہے اور امریکہ بھی اس بات کو بہت خوبی سمجھتا ہے کیونکہ اسرائیل اور حزباللہ پہلے بھی آپس میں بھیڑ چکے ہیں پہلے بھی ان کا چونتیس دنوں تک دوازار چھے میں یدھ چل چکا ہے دیکھئے ویڈیو پہ جو آپ کو دکھ رہے ہیں یہ شخص یہ اسرائیلی رکشہ منتری ہیں یہ نصراللہ کو جوابی کاروائی میں بیرود گھرابندی کی دھمکی دی ہے حزباللہ ایک گمبیر گلتی کرنے قریب ہے بیرود کے لوگوں کا انت گازہ کے لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے مطلب یہ دھمکیاں دینے میں یہ لوگ بہت ماہر ہوتے ہیں حماس سے تو ٹکل لینے نہیں پا رہے ہیں القسم بریگیٹ کیا حال کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیلی ٹینک کس طریقے سے تباہ ہو رہے ہیں یہ معصوموں کو نشانہ بنا رہے ہیں یہ اسپطالوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں یہ سکولوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں یہ جہاں شرارارتھی رکے ہوئے ان جگہوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں وہاں پر ایرسٹرائیٹ کر رہے ہیں معصوم بچوں کو موت کے کھاٹ اتار رہے ہیں معصوم میلاؤں بورے بجرگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں سب سے زیادہ جو آقڑا ہم نے آپ کو بتایا بچے ہیں اس میں پھر میلائیں ہیں اگر تیرہ ہزار کے جو فلسطینیوں کی موت ہوئی ہے اس میں زیادہ بچے ہیں چار ہزار سے اوپر بچے ہیں آپ اندازہ لگائیے سوچیے جرہ ان بچوں جن کے سامنے ان کا پورا بھوشے پڑا ہوا تھا وہ آپ کی ایک بم دھماکی کی وجہ سے ان کے پریوار ان کا خود کا زپنا سب کچھ چکنا چور ہو گیا بھوشے کو کسی بھی دیش کے بھوشے ہوتے ہیں بچے ان بچوں کے بھوشے کو آپ نے گرت میں ڈال دیا آنے والی پیڈیا سوال ضرور پوچھیں گے آنے والی پیڈیا یہ ضرور سوال کھڑکیں گے کہ اسرائیل نے کس طریقے سے اب آگے دیکھئے کچھ چیزیں اور بھی اس میں سمجھ آ رہی ہیں دیکھئے وازد خان نے بھی ایک پوشٹ کیا ہے لکھا ہے کہ حسر نصر اللہ کے بھاشر کے کچھ بندو حسر نصرال نے کیا کچھ کہا آپ جانتے ہیں نصر اللہ کو مطلب وہ کیسے اپنی بات کو رکھتے ہیں لکھا ہے اسرائیل ابھی تک گازہ میں ایک بھی جیت کی تصویر پیش نہیں کر پائے یہ واقعی حقیقت ہے کیونکہ حزباللہ کے جو چیف ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک اسرائیل ابھی تک ایک بھی جیت کی ہم نے گازہ پٹھی پر جو زمینی لڑائی شروع کر دی اس میں ہمیں جیت حاصل ہوئی ہے یہاں ہم نے جھنڈے گار دی ہیں یہ پوشٹ ہم نے پھر سے اپنے قبضے میں لے لیا ایسی کوئی خبر نہیں آرہی بس ہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل لگاتار حملے کر رہا ہم اس کو سماپت کر دے گا یہ سب چیزیں اور آگے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اتحاس پہلی بار ہم اسرائیل کی اور حملہور ڈرون اور برقان مسائلوں کا اپیوگ کر رہے ہیں یہ پہلی بار کر رہا ہے حزباللہ حزباللہ اسے پر نہیں کر رہا تھا آپ زمجیے آپ کی چوتیس دنوں کے چل رہے ہیں ید میں بھی یہ سب نہیں کیا گیا تھا آپ کیونکہ طاقتور ہو گیا حزباللہ اس کے پاس مسائلیں بھی اس کے پاس سنسادن بھی اس کے پاس لوگ بھی زیادہ ہیں تو ایسے مسامسیاں کھڑی ہوگی کہا جارا ہے کہ ہمارے اتحاس پہلی بار ہم اسرائیل کی اور حملہور ڈرون اور برقان کا مسائلوں کا اپیوگ کریں اور وہی ڈرون کو ہم نے دکھایا ڈرون کس طریقے سے تباہی مچا رہا ہے درباغ سے یمنی مسائلوں اور مارچ کے پرتی عرب پرتکریا کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے ایران پرتیرود آندولونوں کی اور سے نرنے نہیں لیتا بلکہ ان کا سندکشک اور سمرتک بنا رہے گا بھلے ہی عرب راشت اور کشیتریت دیش لڑائی اور پرتیرود میں یوگدان نہیں دینا چاہتے ہیں یہ بات بتانے کہ عزباللہ کوشش کر رہا اور ایران کا بھی مطلب جو سٹینڈ ہے وہ بلکل کلیر کر رہا ہے ملے ہی اب عرب راشت اور کشیتریت دیش لڑائی اور پرتیرود میں یوگدان نہیں دینا چاہتے ہیں کم سے کم وہ ایک ساتھ کھڑے ہو کر یدھو ورام کا باہن تو کر ہی سکتے ہیں یہ دراصل OIC کی بیٹک میں جو ہم نے بتایا ہے نا کہ OIC بیٹک میں چار دیشوں نے مطلب ویڈڑا کر دیا تھا انہوں نے باہر جانے کا راستہ اختیار کیا تھا جس میں سعودی عرب ہے بہرین ہے مرکو ہے سعودی عرب امیرات ہے ان چاروں دیشوں جبکہ اس میں مانگ ساپ ساپ پہ تیل بند کرنے کی دھمکی فلائٹس بند کرنے کی دھمکی اور مطلب کہ اسرائیل کے ساتھ سمبند بحال کرنے کی یوجنا کو ختم کرنا کی کسی مقاری سے اسرائیل سے کوئی سمبند نہیں بن پائیں گے ان سب چیزوں کو اس میں رکھا گیا تھا مطلب کہ سارے عرب دیش سارے اسلامی سٹریٹ جو ہے وہ ایک ساتھ آ جائیں اور اس پر نیڑنے لیں تو چار دیشوں نے سیدھے طور پر پرستاؤ کو خارج کر دیا کہ اس میں سعودی عرب بہرین مرکو اور سیوگ طرف امیرات یہ دیش تھے اس میں نصر اللہ صاحب سے کہا گیا کہ بھلے ہی عرب راشت اور شیطری دیش لڑائی اور پرترود میں یوگدان نہیں دینا چاہتے ہوں کم سے وہ ایک ساتھ کھڑے ہو کر یدھو ویرام کی تو بات کر سکتے ہیں اگر یدھو ویرام ہو جائے گا تو معصوموں کی جو جان جا رہی ہے وہ جان بچ جائے گی جو اسپتال میں ابھی بھی جن کا علاج چل رہا ہے وہاں بھی حالت بہت خراب ہو چکی جو اسپتال بچے ہو گئے ہیں ان کے اگر دیکھیں کہ تو وہاں علاج صحیح سے ہو پائے گا چیزیں سدھن طریقے سے وہاں پہنچ پائیں گی نہ دوائیاں بچی ہیں نہ سنسادن بچے ہیں نہ فیول بچا ہے نہ ایدھن بچا ہوا کچھ نہیں ہے تو ایسے میں اسپتال کیسے کام کر پائے گا یہ اسپتال کے سامنے بڑی چنوتی ہے ڈاکٹرز کے سامنے بڑی چنوتی ہوتی ہے ایسے سمجھ میں کئی عرب اور انتراشتی میڈیا آؤٹلیڈ اور پترکار پرتیق شاہ پرتیق شروب سے اسرائیل کو اس کے کتھن اور بہانوں میں سہایتہ کرتے ہیں یہ بھی سوال اٹھائے رسول اللہ کی طرف سے کئی پترکار بھی ہیں پرتیق شاہ پرتیق شروب سے مدب سراہانہ کرتے ہیں ہم نے اسرائیل میں ٹوہی یو اے وی اڑھائے جو سٹیک چھویوں اور خوفیہ جانکاری کے ساتھ لیبنان لوٹ آئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں لگا دار یہ ڈرون مرانی کی بات کئی جا رہی اور ہیزباللہ کی طرف سے سیدھے چیتابنی ہے کہ ہم تو سیدھے طور پر کھڑے اپنا اسٹینڈ انہوں نے کلیئر کر دیا ہے لائیو ٹی وی کو اپنے سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں بیل آئیکن دبائیں تاکہ سچ خبر آپ تک پہنچتے ہیں نمسکرائب The Life TV سچ سب سے آگے